اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر بن حضم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مومن اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر اسے تسلی دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے روز قیامت عزت و تکریم والے لباسوں میں سے لباس پہنائے گا تو باپ اس سے اندازہ کریں کہ تسلی دینا خلوص نیت کے ساتھ اس کا کتنا عالی اور عرفہ مقام ہے تو کوئی اس سے بھی آگے بڑھ کر مدد کرے گا تو سوچے اس کا کیا عالی مقام ہوگا اس روایت کو سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر سکسٹین ہنڈرڈن ون اسی طرح سنن کبرہ جو امام بحقی کی ہے اس میں بھی روایت آتی ہے الاذکار میں بھی آتی ہے اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے حتیٰ کہ تم مومن بن جاؤ اور تم کامل مومن نہ بن سکوگے حتیٰ کہ آپس میں محبت کرو کیونکہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤ کہ جب تم وہ کر لو تو آپس میں محبت کرنے لگو اور وہ یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ سلام کو عام کرو یہ روایت صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر ففٹی فور اب اس سے اندازہ کریں کہ آپ اسی محبت کا تعلق سلامتی سے اور اس کو اگر سمجھ لینا السلام علیکم کو صحیح سمجھ کر ادا کریں کہ دعائیہ کلمات بھی ہیں اور آپ واقعاً دل سے سلامتی بھیج رہے ہیں اس شخص کی طرف جس سے آپ مل رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دل کی گہرائیوں سے سلامتی کے ساتھ لوٹایا جائے کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکت ہو اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام میان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم سلام پھیلاؤ کھانا کھلاو سلح رحمی کرو یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہیں یعنی کہ شبہ داری کرو تحجد کی نماز پڑھو صلات اللیل پڑھو تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤں گے سبحان اللہ اسے جامعہ تربیزی میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 2485 پھر سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 1334 اور 3251 اسی طرح مسند امام احمد میں اسی طرح المستدرک امام حاکم میں کئی کتب حدیث میں سے روایت کیا گیا ہے اور سلسلت الصحیحہ میں بھی حدیث 569 کے تحت اسے روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کے باہر سے اندر اور اندر سے باہر دیکھا جا سکتا ہے اللہ کریم نے وہ ان لوگوں کے لئے تیار کیے ہیں جنہوں نے کھانا کھلایا گفتگو میں نرمی اختیار کی اور پیدر پہ روزے رکھے اور رات کو اس وقت نماز پڑھی کہ جب لوگ سو رہے ہوں اسے امام احمد نے المسنت میں روایت کیا ہے اور اسی طرح الموجم القبیر میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 3466 اور 3467 اسی طرح صحیح الترغیب میں بھی آتی ہے اسی طرح اسے امام حاکم المستدرک میں بھی روایت کرتے ہیں اسی طرح الاحسان میں بھی حدیث 490 کے تحت یہ روایت کی گئی ہے شرع بن حانی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو میرے لئے جنت واجب کر دے فرمایا تو اچھا کلام کر اور اسلام پھیلانے کو لازم کر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی خدمت بھی کریں سلام کو پھیلائیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلاح رحمی بھی کریں تحجد کی نماز وہ جو ادا کر سکتے ہیں انہیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے ایک دوسرے کی مدد کریں مالی طور پر کھانا کھلائیں غریبوں کو محتاجوں کو بھی اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جب انسان ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے یا ایک دوسرے کے ہاں کھانا بھیجتا ہے بس اسراف سے بچیں کھانے کو زائع نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ